ہاں بہت اہم ترین بات خوبڑی میں آئی ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاست اور آخری درجہ ہے ایمانتالعذاعن الطریق راستے سے عذا کو ہٹانا یعنی عذا کہتے ہیں تکلیف دے چیز کو بھی اور گندگی کو بھی عربی میں عذا کسے کہتے ہیں کانٹا گٹر گٹکن کھلاوے یہ تکلیف دے ہیں نا کوئی گرے گا پتھر پڑاوے راستے میں گاڑی غلط پار کوئی ہوئی ہے یہ تکلیف دے چیز ہے اور عذا کا مطلب گوبر پڑاوے کوئی گند پڑاوے یہ بھی عذا میں داخل ہے عربی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کمبخت نہیں کر رہا تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے سمجھ رہے ہو آپ سوچو کہ جو تکلیف دے چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے تو جو تکلیف دے چیز پھیک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا نہیں آ رہی بات قربانی کرنے والے تکلیف دے چیز نہیں بلکہ تکلیف دے چیزیں روڈوں پہ پھیکتے ہیں گوبر پڑا ہونا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے پوری پوری اوجڑیاں سرییاں آلائشیں ادھر جانور زبا کیا ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلارہے ہیں وہ تو جب آپ کا جانور زبا کریں گے اس کی آلائشیں اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دے چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لئے مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پر وعیدیں ہیں ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں وعیدیں ہیں اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں ایک کانٹا پڑا میں وہ نہیں اٹھا رہے آپ اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ اٹھا کیا کر رہے پھیک رہے تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں بقاعدہ پھیکتے ہیں اور مذہب کے نام پہ پھیکا جا رہی ہے جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے اس مذہب میں تہوار کے نام پہ قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھیکنا اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کیا ہو گیا بھائی تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا تو اس لیے جب بھی جانور زبا کریں اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں خون اگر روٹ پہ پڑا ہوا ہے مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں چونہ اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے ختم بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں یا کوئی گڑا کھو دیں جس میں خون جائے گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائرک گٹر میں پھیکا جا رہا ہے تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمہ ہے قربانی کرنے والے کے ذمہ ہے جس کا جانور ہے اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو آٹھ دس دن نہیں آری بات تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلوک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر بعض لوگوں نے کیا بھئی ہے مٹی ڈالیں اس مٹی پہ گوبر ہوگا وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی اور جب بقریت ختم ہو جائے ہو جائے تو ٹرولی لائیں وہ مٹی اٹھا کے پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا چند دنوں باندھنا ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبہ خانے میں باندھا کریں اس سے رونک گلیوں کی ختم ہو جائے گی بقریت کا موضہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندہ ہو لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلوک کھڑے کر دی اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا گائے آ گئی ہونٹ آ گیا جو بھی آ گیا اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لئے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے تو علائشیں پھیکنا جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھیک دیا گورمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری تو کمس کم پورا کرے نا انسان تو خربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا جراسیم کے پھیلنے کا گندگی کا سبب بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے اور تہواروں میں تو صاف صفائی سترائی کا احتمام اور زیادہ ہوتا ہے اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے ارشاد جی دس میں نہیں گائے کم سے کم دو سال کی ہو بیل کم سے کم دو سال کا ہو یعنی پشلے سال بقرائید سے جو پہلی بقرائید گزری ہے اس سے پشلے سال اس بقرائید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اور اگر بقرائید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرائید میں قربانی کر سکتے ہیں سمجھتے ہو اور بکرہ ایک سال کا ہو دمبے میں یہ ہے کہ چھ مہینے کا دمبہ اگر موٹا تازہ ہے بہت تو وہ اس کی قربانی بھی جائز ہے اچھا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اس کی دلیل اجمائی امت ہے سمجھتے ہو نمی نے فرمایا میری امت گمرائی پہ جمع نہیں ہوتی ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی اجمع بزاتے خود ایک مضبوط دلیل ہے تو اجمائی امت کا صدیوں اجمع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر تو بھینسہ بھی کر سکتے ہیں اب نینے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں مشتہیت پیدا ہو رہے ہیں بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے تو اجمائی امت ہے جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی حدیث میں تذکرہ نابی اور تو بھی پڑھیں گی کیونکہ اجمائی امت ہے صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہ کا اس پر اجمع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی اس پر حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی اس پر کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے اجمائی امت ہے عورت صفہ مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی اس پر کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے اجمائی امت ہے لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو تو نبی تو صفہ مروہ میں دوڑے ہیں تو عورت کو دوڑاؤنا پتا چلا کہ حیاء سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے وہ خود بخود مستثنائے ہیں تو صدیوں سے تواتر چلا آرہا ہے اس پر تو اس لئے یہ اجمائی امت بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجمائی امت سے ثابت ہے اور بھینسے میں گوش بہت خاندانی ہوتا ہے کسی کو ملیا تو پیل دو اس کو جی انبیاء کی طرف سے سب کی طرف سے کی جاسے ہاں یومِ عرفہ کا روزہ ہم اپنے دن کے حساب سے رکھیں گے نو زلجہ ہمارے ہاں جو نو تاریخ ہوگی ارشاد ران کی ہاں بگرے کی ران ہے کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ بگرے کی ران کھائیں چامپیں کھائیں کباب کھائیں کوفتیں کھائیں جیسے آپ کو اچھا لگے کھا لیں اور ایک اور مسئلہ کہ کون سے جانور دیکھو جانور کے کان تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہو تو قربانی ہو جائے گی آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوئے تو قربانی نہیں ہوگی سینگ کا مسئلہ بہت اہم ہے جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکال دیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں آت کل بہت عذاب دے رہے ہیں جانوروں کو سینگ نکال لے میں گرم اس سے جلاتے ہیں اس کو چھے سات مہینے جانور عذاب میں رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا سینگ والا جانور کٹ لیں کوئی ٹینچن نہیں ہے آپ کے بغیر سینگ کے جانور کی تلاش کی وجہ سے یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب میں ڈالنا شروع کر دیا ہے تو اگر جڑ سے کٹا ہوا نہیں ہے پھر تو قربانی جائز ہے اور وہ اندازہ ایسے ہوگا ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سینگ کا وجود ہے یا نہیں ہے اگر جڑ سے نہیں کٹا ہوا ہوتا تو سینگ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دوبارہ اگتا ہے جڑ سے کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگتا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو اس لئے سینگ والے جانور کو بھی لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس چکر میں یہ بیوپاریوں نے